السلام علیکم میرے فیملی امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ عفض و عمال سے ہوں گے خوش پاش ہوں گے اور بڑے دکھ کے ساتھ مجھے یہ خبر آپ کو دینی پڑ رہی ہے دکھی دل کے ساتھ میں یہ خبر دے رہی ہوں کہ شاید دوسرے ملکوں میں اتنی تیزی سے گاڑیاں بھی نہیں چلتی ہوں گی اتنی تیزی سے صبح سے شام اور شام سے صبح نہیں ہوتی ہوں گی جتنی تیزی کے ساتھ پاکستان کے اندر جو ہے خواتین خاص طور پر ورکنگ لیڈیز خاص طور پر شو بیز کی خواتین اور جو جتنی بھی خواتین ہیں جو نامور خواتین ہیں ان کے غلیز قسم کے اور برہنہ قسم کے اور نیوڈ قسم کے اور نامناسب قسم کے ویڈیوز لیک ہو رہے ہیں اور یہ بڑی شرم ناک بات ہے یا تو پھر ہماری خواتین اتنی خراب ہیں کہ اللہ معاف کرے کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان کے اندر ہم رہتے ہوئے میں کہتے ہو شرم سے ڈوب مرنے کا مقام ہے اور ہماری خواتین جو ہیں وہ اس طرح کی یا پھر وہ حرکات کرتی ہیں کہ وہ اپنے آپ کو وائرل کرنے کے لیے یہ سب کچھ کرتی ہیں آپ کو یاد ہوگا کہ کچھ خواتین جو ہیں جب ان کے آوڈیوز یا ویڈیوز لیک ہوتے ہیں تو وہ اسلام کی طرف راغب ہوتی ہیں سب سے بڑی مثال جو ہے اس میں آپ کے سامنے ہے رابی پیرزادہ کی اور آپ کو پتہ ہے کہ کچھ ایسے لوگیں جو وقتی طور پر آ کے سامنے آتے ہیں اسلامی بنتے ہیں اور اس کے بعد پھر سے پرانی ڈگر پہ آ جاتے ہیں جس کی مثال وینا ملک کی آپ کے سامنے ہے اور شائستہ لودی کی جنہوں نے ہمیشہ ہمیشہ کہا تھا کہ ہم پردے میں رہیں گے اور اب ہم یہ نہیں کریں گے لیکن وہ سب کچھ کرتے ہوئے آپ کو دکھائی دیں اب ایسے میں جناب آپ کو پتہ ہے کہ پچھلے سال جو سب سے زیادہ سنسیشن رہی وہ ملانے پاکستان والی جو آئیشہ کرم ہیں ان کے نیوڈ ویڈیوز ابھی کچھ دن پہلے لیک ہوئے پھر اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ حریم شاہ کے ویڈیوز لیک ہوئے اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ علیزے نام کی جو ٹک ٹاکر ہیں ان کے ویڈیوز لیک ہوئے اور اب جناب آلی آپ دیکھیں کہ یہ جو اداکارہ ہیں نجیبہ فیض یہ پاکستان کی ویٹرن ایکٹرس ہیں کوئی چھوٹی موٹی نہیں ہے کہ سترہ ٹھارہ سال کی تھی اور ان سے کوئی چھہل چھویلی تھی تو ان سے غلطی ہوگی ہے اب اس کی جو تفصیلات ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھوں گی اور میرا فرض یہ ہے کہ میں دونوں سائٹ کی نیوز آپ کے ساتھ شیئر کروں میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ جو ویڈیو لیک ہوا ہے وہ کیا ہے اور نجیبہ فیض کا جو رد عمل آیا ہے وہ کیا ہے حقیقت کیا ہے نجیبہ فیض اس کے اوپر کیا کہہ رہی ہیں اور باقی لوگ اس کے اوپر کیا کہہ رہے ہیں اور دو ویڈیوز جو ہیں بسیکلی ان کے لیک ہوئے ہیں ایک ویڈیو وہ ہے جس کے بارے میں زیادہ شور مچا ہوا ہے زیادہ بات ہو رہی ہے اور ایک ویڈیو وہ ہے جس کے بارے میں خود نجیبہ جو ہیں وہ بات کر رہی ہیں جبکہ حقیقت میں وہ ویڈیو وہ ویڈیو نہیں ہے اس سے پہلے کے سائی تفصیلات میں آپ کے سامنے رکھوں اس سے پہلے میں آپ کو نجیبہ فیض کا تعریف کروانا چاہتے ہوں بلکل شوٹلی کیونکہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ نجیبہ فیض کو پہچان نہیں پا رہے ہیں کیونکہ جو نجیبہ فیض ہیں جن کی سکرین کی اوپر آپ تصویر دیکھ رہے ہیں بیسیکلی انیس سو اسی کی دہائی میں افغانستان کے جو ایک شہر کندور وہاں پر یہ پیدا ہوئی تھی انیس سو اسی میں اور یہ پاکستانی ادھاکارہ اور ٹی وی ہوسٹ رہی اور میں آپ کو بتا دوں کہ اسی کی دہائی میں ان کے جو والدین ہیں انہوں نے بیسیکلی افغانستان سے جو ہجرت ہے وہ کی تھی پاکستان کی طرف اور جب وہ یہاں پر آئے ان کے پیرنٹس تو انہوں نے آ کر پشاور کے اندر پناہ لی تھی اور پشاور کے گرد و نواہ میں ہی نجیبہ فیض جو ہیں انہوں نے پرورش پائی تھی نجیبہ فیض جو ہیں یہ مردان کے عبدالولی خان یونیورسٹی جو ہیں وہاں سے انہوں نے صحافت کے اندر ماسٹرز بھی کیا یعنی کہ یہ ویل کوالیفائیڈ ہے اس کے بعد وہ ٹی وی کے اوپر میزبانی کرتی رہی اور اداکاری کی طرف پھر اس کے بعد یہ آئیں نجیبہ فیض جو ہیں انہوں نے اپنے کریئر کا آغاز جو ہے وہ کافی چھوٹی عمر سے کیا اور شروع میں جو ہے وہ چائلڈ آرٹس کے طور پر بھی کام کرتی رہی نجیبہ فیض جو ہیں انہوں نے متعدد جو اردو ڈراماز ہیں انہوں نے اس میں اداکاری کی ہے آئی تنک یہ لیٹ نائنٹیز یا پھر ٹو تھاؤزنڈ کے زمانے میں جو ہیں وہ آئیں تھی اور اس وقت جو ہیں یہ ٹی وی ڈراماز میں بھی کام کر رہی تھی شوز میں بھی کام کر رہی تھی اور اس کے بعد جو ہے وہ ہم ٹی وی کے ساتھ بھی آج کل یہ منسلک رہی ہیں ان کے گزشتہ آپ نے کچھ ڈراماز دیکھے ہوں گے کیونکہ کئی سالوں کے بعد انہوں نے بریک لینے کے بعد جو ہے دوبارہ سے اداکاری شروع کی تھی نجیبہ فیض جو ہیں ان کے اس سے پہلے بھی بہت سارے سکینڈلز منظریں عام پر آئے ہیں فیروز خان کے جن دنوں میں طلاق کی خبریں چل رہی تھیں انہی دنوں میں انہوں نے فیروز خان کے ساتھ بھی ان کا ایک سکینڈل جو ہے وہ لیگ ہوا تھا حالانکہ فیروز خان جو ہیں انہوں نے اس بات کو پوری طرح سے جو ہے وہ کہہ دیا تھا رد کر دیا تھا انہوں نے کہا تا اسی کوئی بات نہیں لیکن اس وقت نجیبہ فیض کی جو قربتیں ہیں ان کی بہت باتیں ہو رہی تھی فیروز خان کے ساتھ لیکن نجیبہ جو ہیں انہوں نے اس کو پوری طرح سے ریومر قرار دیا تھا نجیبہ فیض جو ہیں فیروز خان کے ساتھ ان کا سکینڈل اس وجہ سے لیگ ہوا تھا کہ یہ ان کے ساتھ کافی کھلے ڈولے سٹائل میں اور کافی جسے نجی ٹائپ کے طریقہ جسے آپ سمجھ سکتے ہیں جیسے میاں بی بی ہی سمجھ لے کر سکتے ہیں اس طرح کی حرکات کرتے ہوئے انہوں نے ان کے ساتھ جو ہے وہ جوگنگ بھی کی تھی ٹریکنگ بھی کی تھی جس کے بعد جو ہے لوگوں نے ان کو کافی زیادہ تنقید کا نشانہ جو ہے وہ بنایا تھا جیبہ فیض جو ہے وہ اپنی بولڈنس کی وجہ سے بہت زیادہ پہچانی جاتی ہیں اکثر ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ عمر کے جس حصے میں وہ ہیں وہ ایسی حرکات نہیں کرتی ہیں بلکہ موسٹلی دیکھا گیا ہے کہ اگر وہ کسی فیمل کے ساتھ بیٹھی ہوتی ہیں کہ ہم ایک پاکستانی کلچر میں رہتے ہیں اور کس طرح سے مردوں کے ساتھ ہمیں یہاں پہ پیش جانا چاہیے ان کے ساتھ بات چیت کرنی چاہیے اب ایسے میں ٹوٹر کے اوپر کل سے نجیبہ فیض کا ایک ویڈیو جو ہے بہت زیادہ وائرل ہو رہا ہے جس میں دکھایا جاتا ہے کہ وہ ایک برہنہ حالت میں بیڈ کے اوپر لیٹی ہوئی ہیں اور بہت ہی عجیب و غریب قسم کی حرکات و سکنات کرتے ہوئے وہ نظر آ رہی ہیں کچھ ان کے سکرین چارٹس پہ بہت زیادہ وائرل ہو رہے ہیں جس میں صرف ان کی پچرز کو کٹ کر کے وہاں پر لگایا گیا ہے اور اس کے اوپر نجیبہ فیض جو ہیں ان کا ردعمل بھی آیا ہے نجیبہ فیض نے اپنا کیا ردعمل دیا ہے وہ میں آپ کو ایکزیکلی پڑھ کے سناتی ہوں جبکہ جو لوگ ہیں جنہوں نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ انہوں نے ان کا ویڈیو دیکھا ہے ان کے مطابق ان کا یہ کہنا ہے کہ نجیبہ فیض کے ساتھ اس ویڈیو کے اندر کوئی اور شخص بھی موجود ہے لیکن نجیبہ فیض نے اس کے اوپر جو اپنا ردعمل دیا ہے وہ میں اگزیکلی آپ کو پڑھ کے سناتی ہوں نجیبہ فیض نے اپنے ٹویٹر کے اوپر آ کر ایک ٹویٹ کیا اور اس میں انہوں نے اپنا ردعمل دیا اور اس کے اندر انہوں نے ایک سائٹ پہ اپنی ایک تصفیر شیئر کی اور دوسری سائٹ پہ انہوں نے اپنا ایک لائف سیشن جو کہ انہوں نے فیس بک یا یوٹیوب کے اوپر کیا تھا وہ بھی لگایا اور انہوں نے لکھا کہ 2017 میں جب میں نے ان کو آئینہ دکھایا ان کا کہنا یہ ہے پتہ نہیں وہ کس کی طرف اشارہ کر رہی ہیں وہ کہہ رہی ہیں کہ 2017 میں جب میں نے ان کو آئینہ دکھایا تو انہوں نے میری خلاف یہ نیسٹی قسم کی ایڈیٹنگ کی ہے اور ایڈیٹنگ کر کے انہوں نے یہ جو ہے اس طرح سے میرے بارے میں ویڈیو لگایا ہے وہ کہتے ہیں کہ ان کا کہنا یہ تھا کہ میرا جو وائرل کیا جا رہا ہے سکرین شوٹ ایک خاتون اداکارا کے ساتھ بیسیکلی وہ میرا ایک لائف سیشن تھا جو کہ فیس بک کا لائف سیشن تھا وہاں سے تصویریں لے کر اس کو ایڈیٹنگ کی گئی ہے اور وہ جن لوگوں نے ایڈیٹنگ کی ہے ان کو تنس کا نشانہ بنا رہی ہیں اور کہہ رہی ہیں کہ آپ لوگوں کو سیکھنا چاہیے کہ آج کل ایڈیٹنگ کے نئے ٹولز آ گئے ہیں تو آپ لوگ اس چیز میں ابھی بہت نلائک ہیں اور اینڈ پہ وہ لکھتی ہیں کہ میں اللہ گرانٹ یوں شفا اور اللہ آپ کو شفا دے لیکن میں آپ کو بتا دوں کہ نجیبہ فیض نے اپنے جس لائف سیشن کا ذکر کیا ہے یہ لائف سیشن بھی میں نے دیکھا ہے کیونکہ کمیونٹی کے بہت سارے معاملات ہوتے ہیں اس لئے میں آپ کو ویڈیو نہیں دکھا سکتی لیکن میں آپ کو ایکسپلین کر دیتی ہوں کہ اس ویڈیو کے اندر ہے کیا دراصل نجیبہ فیض جو ہیں یہ اس خاتون ساتھی اداکارا کے ساتھ لائف آئین تھی فیس بک کے اوپر اور ان کے ساتھ ایک اور شخص بھی تھا جو کہ مرد تھا اور انہوں نے وہاں پر اس لائف سیشن کے اندر بڑے نامناسب قسم کے کپڑے پہنے ہوئے تھے دونوں خواتین کی کلیویج جو ہے وہ نظر آ رہی تھی دونوں خواتین جو ہیں انہوں نے لائف سیشن کافی بولڈ سٹائل میں کیا اور آپ کو بتا ہے کہ جب ہم لائف سیشن کر رہے ہوتے ہیں تو نیچے ڈیفرنٹ کارٹونز کی شکلیں آ رہے ہوتی ہیں تو وہ ساست ہمارے اوپر کارٹونز بھی بنتے جاتے ہیں تو یہ اس میں بہت زیادہ ہلڑ بازی کر رہی تھیں اور ہلڑ بازی کرتے ہوئے یہ کیا کر رہی تھیں کہ اپنا اس لائف سیشن کے اندر کچھ اس طرح کی حرکات ہو سکنات کر رہی تھیں ساست یہ لائف سیشن کے اندر لوگوں کے لائف کومنٹس پڑھ رہی تھیں اور اس کومنٹس کے اندر انہوں نے خود ایک کومنٹ پڑھا جس کے اندر ایک شخص نے لکھا کہ آپ لوگوں کو دیکھ کر ہمیشہ رم آ رہی ہے جس کے اوپر انہوں نے کافی نیسٹی سا وہ ہس دی اور مذاکڑ آیا اور کہا جو آپ نے سمجھنا ہے سمجھو نجیبہ فیض جو ہیں یہ درمیان میں بیٹھی ہوئی تھی ان کے رائٹ سائیڈ پہ ایک آدمی بیٹھا ہوا تھا اور لیفٹ سائیڈ پہ ان کے یہ خاتون ادا کر رہا تھی یہ ایک دوسرے کو چوم رہے تھے اور ایک دوسرے کے ساتھ عجیب سی حرکات کر رہے تھے اور کبھی جو ہیں اس خاتون کو یہ میری جان میری جان کہ کے بدا رہی تھی اور کبھی اس شخص کے اوپر جا جا کر یہ گر رہی تھی وہ لائف سیشن ان کا کہنا ہے کہ دوسر سترہ کا تھا اس میں سے سکرین شوٹس نکالے گئے ہیں جبکہ میں آپ کو بتا دوں کہ وہ سکرین شوٹس صرف اداکارا والے ہیں جبکہ یہ سکرین شوٹس اور یہ ویڈیوز جو وائرل ہو رہے ہیں یہ بالکل الگ ہیں اور اس میں جو ہیں رجیبہ فیض جو ہیں وہ ایک میں نے آپ کو دکھایا کہ عجیب سی حالت میں آپ کو دکھائی دیں گی تو ان کا رد عمل بتانا بھی میرا فرض تھا کیونکہ میرا یہ فرض ہے کہ جب کوئی خبر آتی ہے تو وہ خبر آپ کے ساتھ میں اگزیکلی ویسے ہی شیئر کروں جیسے کہ وہ ہے لیکن شرم کی بات یہ ہے اور افسوس کی بات یہ ہے کہ یہ اداکارایں جو پی ٹی وی کے دور کی ہیں یہ اگر اس بڑھاپے میں آ کر یہ حرکتیں کریں گی اور میں ان کی بات نہیں کریں میں اوورال سب کی بات کریں تو سوچیں کہ جو اب نیا مال آ رہا ہے وہ کیا کرے گا اور جو ہو رہا ہے پاکستان کو پوری دنیا میں بدنام کیا جا رہا ہے اور کس طرح کی گندی عورتیں آ رہی ہیں اس کا مطلب یہی ہے کہ جب تک کاسٹنگ کاؤچ آتے رہیں گے میرٹ کے اوپر خواتین کو آگے نہیں لائے جائے گا اور گندی عورتوں کو سامنے لائے جائے گا تب تک یہی سب کچھ ہوتا رہے گا برحال باریہ جی آپ لوگوں کی آئیے کومنٹ سیکشن میں بتائیں کہ آپ اس بارے میں کیا سوچ سے سمجھتے ہیں جو کچھ بھی سوچتے سمجھتے ہیں شیئر کیجئے پرسنلی اجوادوں کی مزید خبریں ولوگز انٹرویوز اور سیاسی تذیر جاننے کے لئے میں اسے کنیکٹڈ ڈرن آرگیز منت بولیے گا چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا اپنا بہت خیال رکھے گا اللہ نکے بان